پی ٹی آئی میں حقیقی تبدیلی کا دن انٹرا پارٹی انتخابات میں بیرسٹر علی گوھر بلا مقابلہ چیمئر پی ٹی آئی منتخب عمر ایوب جنرل سیکٹری ہوں گے یاسمین راشد بنجاب علی مرگنڈاپور کے پی مونی رحمہ بلوچستان اور حالی مادر شیخ حسین کے صدر ہوں گے چیف الیکشن کمیشنر پی ٹی آئی کی نیاز علیہ نیازی نے نتائش کا اعلان کر دیا ہے دیگر پوزیشن کے لیے ووٹنگ شام چار بجی تک ملتی بھی کر دی گئی پی ٹی آئی کے بانی راف نمہ افر ایسوا پر نے انٹرا پارٹی الیکشن کو مسترد کر دیا کہا بے زابطیوں کے خلاف چند روز میں درخواست الیکشن کمیشن کو جمع کروائیں گے پی ٹی آئی کے انڈرا پارٹی الیکشن شفافیت ہوتی تو کسی کو اعتراض نہ ہوتا آبازیں اٹھ رہی ہیں تو گڑھ بڑھ ضرور ہے مریب اورکزیب کو یقین کہتی ہیں جو جماعت آٹی ایس بٹھا کر الیکشن جیتی ہو اسے شفافیت کا کیا پتا عام انتخابات کی تیاریاں نولی کی لاہور میں پارلمانی بیٹھگ نواز شریف اور مریب نواز سمیت دیگر پارٹی راخنماؤں کی شرکت الیکشن سے مطالق حکمت عملی پر غور کارکنان نے نواز شریف کی اجد و جہد کو قراج تحسین پیش کیا سائفر کیس کی اڈیارہ جیل میں سمال بغیر کروائی کے ملتبی کر دی گئی پی ٹی آئی چیئے مین اور شاہ میں مقرشی نے حاضری لگوائی خصوصی عدالت جج ابو الحسنال محمد ذلقرنین نے سمال چار دسمبر تک ملتبی کر دی دورانے سمال میڈیا کو داخلے کی اجازت نہیں ملی زمانتیں خارج ہونے کے خلاف چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواستوں پر سمال چار دسمبر کو ہوگی جیسٹس آلیا نیلم کی سربراہی میں لاخور خائی کورٹ کا دو رکنی بینچ سمال کرے گا کاؤزلس جاری کر دی گئی فلیکشپ ریفرنس میں اسلام آبازہی کورٹ نے نیم اپیل واپس لینے کی درخواست کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا تحریری فیصلے کے مطابق نیم بروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ انہیں اپیل واپس لینے کی ہدایت ملی ہے اس بنیاد پر درخواست خارج کی جاتی ہے آمدن سے زائد اساس اجاد ریفرنس آہد شیمہ کی بریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ احتساب عدالت لاہور آٹھ دسمبر کو فیصلہ سنائے گی رقم کی خود برد کا الزام پر بھی صلاحی اور مونہ صلاحی کے خلاف تحقیقات مکمل نیپ نے ایک اور اپ تیس کروڑ سے زائد کا ریفرنس لائر کر دیا احتساب عدالت سے ملزمان کی ٹرائل کی استعدا کر دی